دنیا کے اندر سب سے زیادہ متبرک جگہ جو مسلمانوں کے لیے ہے وہ خانہ کعبہ ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی وہ بھی مسلمان ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی بڑا مچوں گئے خبر پڑھ کے خبر تو تقریباً سال ڈیٹھ سال پرانی ہے لیکن میں نے وہ پہلی دفعہ دیکھی کہ ایک جو انکر ہے سعودی انکر وہ کہہ رہی کہ مجھے خانہ کعبہ جب میں حجر اسود کا بوسہ لے رہی تھی تو وہاں پر مجھے حراس کیا گیا مجھ سے پوشش کی گئی کہ میرے ساتھ چھیڑ چھانی یہ بتمیزی وہاں پر کی گئی اور اس طرح کی جب میں نے وہ خبر دیکھی ہو تو مجھے اس سے ریلیمنٹ اور خبریں بھی ملنی شروع ہو گئیں کہ اس طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہوا وہاں پر جو ہے وہ اسی جو مسجد اور مبارک مسجد ہے ہماری مجھد الحرام اس کے اندر اس طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہوا اور عام اگر بات کی جائے پاکستان کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے جو یہاں پر دربار ہیں جو بڑے بڑے مدرسے ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے وہ آپ پہلے بھی بیان کر چکی بھارت کے اندر عجمیر شریف سب سے ایک فیمس جگہ مسلمان جہاں پر اپنی منتیں مرادیں اور حاضری کے لیے پوری دنیا سے یہاں پر حاضری دیتے ہیں وہاں پر جو ایک سکینڈل آپ نے اس کو ایک سب کو جائن دوستوں آپ سب کا حردک سوگت ہے انڈیا ہے بھارت پہ آشرا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھ ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے ایک انٹرسٹنگ اور ایک دمدار ویڈیو لے کر آئیں جس میں آپ دیکھیں گے بھارت کی بیٹی اور سپریم کورٹ کی دبنگ اکیل نازیہ لائی خانجی کا دمدار اور بے باک انٹرویو جس میں وہ بات کریں گے ایک بہت ہی ضبادست ٹاپک پہ تو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہوگی آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا تو اسے ان تک دیکھیں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے اسے لیٹسٹ انٹرسٹنگ اور مزیدار ویڈیوز لاتے رہیں تو چلیے پہلی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پرانت میں اس کے بارے میں بات کریں گے جائے ہند اور پوری دنیا کے اندر اپنی آواز اپنی بات کو لے کر بہت وہ فیمس ہیں بہت مشہور ہے آپ سب ان کو بہت پسند کرتے ہیں تو ویلکم ٹو دا شو کیسی ہیں آپ نمشکار اسلام علیکم نمشکار بندی ماترم بھارت ماندہ کی جائے والیکم اسلام میں اچھی رہتی ہوں آپ تو اچھی ہیں لیکن حالات دنیا کے اندر اچھے نہیں ہیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اسلام کے خلاف چل رہی ہیں ابھی ہم نے یورپ کے اندر دیکھا کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے انگلینڈ کے اندر خاص طور پر وہ جو ایک صاحب جو ہیں نجم انجم صاحب وہ پگڑے گئے ہیں اور کل ہی وہاں پر ائرپورٹ کے اوپر پاکستانی کو بڑی بے دردی کے ساتھ پیٹا گیا ہے وہ یہ ساری چیزیں اس کے رییکشن میں آ رہی ہے لیکن آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ متبرک جگہ جو مسلمانوں کے لیے ہے وہ خانہ کعبہ ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی تو بھی مسلمان ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی بڑا مچوں گیا ہے خبر پڑھ کے خبر تو تقریباً سال ڈیٹھ سال پرانی ہے لیکن میں نے وہ پہلی دفعہ دیکھی کہ ایک جو اینکر ہے سعودی اینکر وہ کہہ رہی کہ مجھے خانہ کعبہ جب میں حجر اسود کا بوسہ لے رہی تھی تو وہاں پر مجھے حراس کیا گیا مجھ سے پوشش کی گئی کہ میرے ساتھ چھیڑ چھانی یہ بتمیزی وہاں پر کی گئی اور اس طرح کی جب میں نے وہ خبر دیکھی تو مجھے اس سے ریلیمنٹ اور خبریں بھی ملنی شروع ہو گئیں کہ اس طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہوا وہاں پر جو ہے وہ اسی جو مسجد اور مبارک مسجد ہے ہماری مسجد الحرام اس کے اندر اس طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہوا اور عام اگر بات کی جائے پاکستان کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے جو یہاں پر دربار ہیں جو بڑے بڑے مدرسے ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے وہ آپ پہلے بھی بیان کر چکی بھارت کے اندر اجمیر شریف سب سے ایک فیمس جگہ مسلمان جہاں پر اپنی منتیں مرادیں اور حاضری کے لیے پوری دنیا سے یہاں پر حاضری دیتے ہیں وہاں پر جو ایک سکینڈل آپ نے اس کو ایکسپوز کیا تھا وہ بھی ہم جانتے ہیں تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اس طرح کے متبرک جگہ کے اوپر مسلمانوں کے دوارہ ہی ایک مسلمان جو وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے گئی اس طرح کی کوشش کی جانا اس کو آپ کیسے دیکھتی ہے اور یہ اس طرح کی جگہوں پر مبارک جگہوں پر یہ سارا کام کیوں ہوتا ہے مجھے یاد ہے مزفر بھائی کہ جب سمرتی رانی جی عرب گئی تھی اور اپنے بھارتی ڈیلیگیشن کے ساتھ گئی تھی اور بھارت کے مسلمانوں کے حج کے کوٹے کو بڑھوانے کے لیے گئی تھی اور حج یادرہ کو اور بھی اسمود کروانے کے لیے وہ گئی تھی اور بہت کوٹے یہاں پر بڑھے اور انڈی بیجولی اکیلے محلائیں بھی جا کر کے حج عمرہ کر سکتی ہیں اس کا بھی پرابادان موڈی جی کے نیتریت میں سمرتی رانی جی کے ہاتھ سے ہوا تھا مجھے یاد ہے کہ جب سمرتی رانی جی ساری میں پہنچی تھی اور مکہ کے باہر میں جب انہوں نے تصویر وغیرہ لیا گیا تھا جو وہاں کے بیوروکریٹ لے رہے تھے وہاں کے جو منتری منسٹر وغیرہ ہیں وہ لوگ دے رہے تھے تو پاکستان بڑا چھاتی پیٹا اور پاکستان جب چھاتی پیٹتا ہے تو اس کی گونج بھارت کے مسلمانوں کے چھاتی تک آتی ہے بھارت کے مسلمان بھی بڑا چھتنے چلانے لگے کہ مکہ کو دھولائی کر دینا چاہیے مکہ کو پاک کرنا چاہیے مکہ کو ساف کرنا چاہیے مکہ کو آپے زمزم سے نہلا دینا چاہیے وہ تو ساڑی پہن کر کے چلی گئی مکہ میں اب باپ آتی ہے کہ ایک زمانے سے ایک زمانے سے دو ہزار چھے سے تو میں نے آنکڑا نکال دیا دو ہزار چھے سے دو ہزار چوبیس تک کا آنکڑا میں نے نکال دیا ہے کہ وہاں پر مولیسٹیشن اور ریپ ہو رہا تھا کیڈناپنگ ہو رہی تھی لڑکیوں کی اور حج اور عمرہ کے دوران ہو رہی اور سیونٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے وہ چھوٹی بچیاں ہیں اور جنگ لڑکیاں کسی بوڑھی کو پکڑ کر کے ریپ نہیں ہوا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پکڑ کر کے ہوا ہے تیڈناپنگ بھی ہوئی ہے تو چھوٹی بچیوں کی ہوئی ہے اور یا تو یوں لڑکیوں کی ہوئی ہے اس پر پاکستان کے مسلمان کوشوں نے چھاتی نہیں کی تھی پاکستان کے سرکار نے کچھ نہیں بولا پاکستان کی میڈیا نے کچھ نہیں بولا اور بھارت کے مسلمانوں نے بھی مکہ میں بلاتکار پر کوئی بھی ٹپڑی نہیں یہ تو سیلیکٹیو سٹیٹمنٹ ہوتا ہے نا اور سیلیکٹیو راجنیتی ہوتی ہے نا i feel like shit اگر بولتے ہو تو سب بولو اور نہیں بولنا ہے تو پھر کچھ بھی مت بولو کچھ بھی مت بولو آج اگر ایک سادو اگر غلط کرتا ہے تو میں وہ بھی اپنے ٹویٹر پر کچھ کو شیئر کرتا ہوں اور اس سادو کو بھی میں اپنے سمدھانک موسیقل الفاظ میں اور اپنے ٹینٹمنٹ میں حساب سے میں بات کرتی ہوں میں لکھتی ہوں اب ہمارے اس دھرتے پر سب سے زیادہ اگر پاک اور صاف اور بہت تہذیب و تمدن والا اگر کوئی بنتا ہے تو وہ ہے مسلمان مسلمان یہ بتانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ بھائی وہ فریشتہ ہی پیدا ہوا ہے اور فریشتہ ہی مر جائے گا مسلمان ہمیشہ اس بات کو سمجھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ مسلمانوں سے اشرف المقلوقات سے مومن اور مومنات سے کبھی کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے کبھی کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جب بھی مسلمان ریپ کرتا ہے تو بہت سارے مسلمانوں کا ایک طبقہ کھڑا ہوتا ہے بھارت سے پاکستان تک اور کچھ چینلز میں ہے جزیرہ ہے بی بی سی ورل نیوز ہے کچھ ہمارے پترکار ہیں عجی تنجم ٹائپ کے آرکا کھانم شروعانی ٹائپ کی زبیر ٹائپ کا دروہ راہی ٹائپ کا جو یہ کھڑا ہو کر کے کہہ دیتا ہے دیکھو مسلمانوں کے اتیاچار ہو رہا ہے اچھا جب مارنگ ساتیچار ہو رہا ہے آسروہ ندیم پاکستان کی ایک نے لکہ میں ایک دو ہزار چھے میں گئے تھی عمرہ کرنے کے لیے پہلے بھیڑ میں مولیسٹ ہوئی بہت برے عصر سے اس کے شریر کو جیسے چاہا ویسے ٹچ کیا اس کے شریر کو جیسے جیسے عمرہ کے دوران بھیڑ میں مردوں کو لگا ویسے ویسے مچوڑا نچوڑا اور سہلایا اب اس کے بعد پھر میں آتی ہوں ایک انونموس بریٹش مومن ہے جو ایشیا کے جگہ پر رہتی ہے میں نام نہیں لوں گی نام نہیں لوں گی کیونکہ وہ اتنی پاپلر ہے اتنی پاپلر ہے کہ ان کا نام طورت لوگ سمجھ جائے انہوں نے اپنا اپنا پریکٹیکل ایکسپریئنس بتایا ہے کہ جب وہ گرانڈ موسٹ میں پر فارم کر رہی تھی تواب کے لیے تو ان کے ساتھ مولیسٹیشن کیا گیا تھا موسٹو آشہ کرتا ہوں کی ویڈیو کو اپنے انتق دیکھا ہوگا اور ہمیشہ کی طرح نازی علائی خانجی کا دمدار اور بے باک ریاکشن آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اور اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا جہاں پہ آپ نے دیکھا نازی علائی خانجی نے ایک بہت بڑے سکینڈل کو ایکسپوز کے جہاں انہوں نے بتایا کہ حج اور مرا کے دوران ایسے بڑے لیول پر کیڈنائپنگ یعنی اپارن سے لے کے بلاتکار بھی ہوتے ہیں اور مکہ جو کہ ایک بہت ہی پاک جگہ مانی چاہتی ہے وہاں پہ سب یہ غلط حرکتیں ہو رہی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کے کیا ویچار ہیں آپ اپنے ویچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں اور ایک بار پھر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیسی لیٹس انٹرسنگ اور دمدار ویڈیوز لاتے رہیں تو چلیے پھر ملیں گے ایسی کسی امپورٹنٹ اور زبدست ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے جائے ہند جائے بھارت